بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگرشی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں ایم بی بی ایس ان چائنہ یہ ایک ایسا ایم بی بی ایس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ پاکستانی بہت سے ہوتے ہیں جو چائنہ جاتے ہیں اس کے کئی وجہ ہے چائنہ میں سلیبس پاکستانی کی مطلب طرح ہے اور اس کے علاوہ ایم بی بی ایس ڈگری ہے اس کے علاوہ پی ایم سی لسٹیڈ اور گورنمنٹ یونیورسٹی ہوتی ہے پہلی اس کے بعد پہلی بات تو یہ اگر کسی نے ایڈمیشن لینا ہو ایک اور یونیورسٹی ہے جس میں ابھی مئی کے انڈ تک ایڈمیشن ہو سکتے ہیں اور ٹو ویکس کے اندر اندر آپ کو ویزا وغیرہ سب کچھ فرم مل جائے گا تو مطلب ایک سال چونکہ چائنیز ہوتی تو آپ کا ایک سال کی قیمتی سال وہ بچ سکتا ہے اگر آپ ابھی ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ایک اور یونیورسٹی کی یہ یونیورسٹی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ یونیورسٹی ایک سستی یونیورسٹی ہے پی ایم سی کی اپروڈ ہے اور پاکستانی کا مطلب وہ یہاں پہ سٹیڈی کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کا نام ہے ہنان یونیورسٹی آف چائنیز میڈیسن تو یہ یونیورسٹی کیوں میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھی ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلی تو یہ ہے کہ پی ایم سی اپروڈ ہے پی ایم سی اور پی ایم سی اے لیسٹیڈ یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ وی ایو چو ہے اس کے علاوہ جتنی بھی دوسرے ورلڈ وائیڈ جو ہیلتھ کے ادارے ہوتے ہیں ان سے یہ اپروڈ ہے اچھا یہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اور کافی پرانی یونیورسٹی ہے انیس سو ساٹھ میں بنی تھی اور یہ چنگ شاہ ایک خوبصورت سٹی ہے وہاں پہ واقع ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے دوہزار آٹھ میں شروع کیا تھا ایم بی بی ایس پروجیکٹ اور ابھی تک چے سے زیادہ بے چے پاکستانی سٹوڈنٹ کے اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آلریڈی گریجویٹ ہو چکے ہیں تو اس لئے آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ٹوئنٹی تاؤزنڈ فل ٹائم سٹوڈنٹ ہے جس میں تری ہنڈر پلس انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے اور اٹھائی سو پلس فیکلٹی میمبر سے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انیورسٹی کتنی بڑی ہے اور اس انیورسٹی میں یہ ہے کہ تیرہ سکولز ہیں دس ریسرچ انسٹیٹوٹ ہیں اور بارہ ایفیلیٹڈ ہاسپٹل ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ ایک انیورسٹی میں اگر تیرہ سکولز یا دس ریسرچ انسٹیٹوٹ اور بارہ ایفیلیٹڈ ہاسپٹل ہیں تو یا انیورسٹی کتنے بڑی ہوگی اس کے علاوہ اگر بات کریں ہاسٹل اور مسلم کیلٹین فیسیلٹی بھی ہے کیمپس کے اندر مطلب آپ حلال فوڈ وغیرہ کہا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو وہاں پہ کہانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مسئلہ بھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہاسٹل میں ہی مسلم کیلٹین مل جائے گا اور پاکستانی کے لئے ہاسٹل بھی ہے اچھا سٹوڈنٹ جب یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ یو ایس ایم ایلی پلیب جی ایم سی ای 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 سی اور اے سی ای 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 جی سرٹیفیکیشن جو ہوتے ہیں جو ورلڈ وائیڈ ہو سکتے ہیں اس کے لئے بھی الیجیبل ہے مطلب کوئی وہ ایشو نہیں ہے ان کے ایک ریڈیشن کا تو آپ ویڈاؤٹ انی وریز یہاں پہ ایڈمیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک سکولرشپ پالیسی بھی ہے اگر اوسترنگ سٹوڈنٹ سکولرشپ جو ٹوپ ٹوینٹی سٹوڈنٹس ہیں وہ آٹھ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار آر ایم بی تک پر یئر لیں گے اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں وہاں پہ آپ ٹوپ ٹوینٹی میں آتے ہیں تو آپ کو ہاف سے لے کر فل ٹویشن فی بھی مطلب ماف ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر سال آپ کی سٹڈی پہ تو بیسٹ اپورچونٹی ہے کیونکہ اچھی بات ہے اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اس کا صلح بھی ملتا ہے جہاں تک ایچ ایس کے ایگزیم کی پالیسی ہے ایچ ایس کے ایگزیم کیا ہوتا ہے یہ چینیز ایک ایگزیم ہوتا ہے جو چائنا میں بہت سی نوستنگ کیلئے لازمی ہوتا ہے تو پہلا سال جو ہے وہ چینیز لنگویس سٹڈی ہے سٹوڈنٹ کو ایچ ایس کے فور چینیز جو ایگزیم ہے پروفیشنسی کا وہ فرسٹ ٹیئر کی سٹڈی مطلب جولائی دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کو پاس کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ فائیو ویئرز ایم بی بی ایس میں انرول ہوں گے تو ایک طرح سے چھ سال کی ٹوٹل ڈگری ہے اور یونیورسٹی کی بات کرے ہونا یونیورسٹی آف چینیز بریشن تو یہ چھ سال کی ہے سپٹمبر دوہزار تیس سے لے کے جولائی دوہزار انتیس تک یہ سیشن ہے تو فائیو ویئرز کی سٹڈی ہے ایک یئر کی اس کے علاوہ انٹرنشپ بھی ہے اور انٹرنشپ میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اچھا پروسس کس طرح ہے پہلے تو یہ ہے کہ اپلیکیشن فی ہے ہزار آر ایم بی یہ نان ریفرنڈیبل ہے اور یہ فیس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے یہ پہلے آپ نے دینا ہے اس کے بعد سٹڈیٹ نے دوہزار آر ایم بی نان ریفرنڈیبل سیکیورٹی بھی وہ کرنا ہے جب آپ کا پریڈ میشن لیٹر ایشو ہو جائے تو اس کے بعد یہ آپ نے پے کرنا ہے اور یہ جو دوہزار آر ایم بی ہے یہ آپ کے ٹوٹل پیکیج سے ڈیڈکٹ ہوں گے بعد میں جہاں تک بات کریں تو آپ کو پتہ ہے فرسٹیئر ہر ایک کی نیوستی میں مہنگا ہوتا ہے اس میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس لئے اگر آپ بات کریں فرسٹیئر کی تو ٹویشن فی پندرہ ہزار آر ایم بی ہے ہوسٹل فی ہے وہ تقریبا چبیس سو آر ایم بی ہے جہاں تک منیجمنٹ ہے ایڈمیشن چارجز ہے سرویس فی ہے جے ڈیو ٹو ٹو فارم ہے ویزا لیٹر ہے ایم بیسی کیس پریزنٹیشن ہے کوریر چارجز ہے ائرپورٹ پیک اپ وغیرہ یہ سارے جب تیرہ ہزار چیز سو آر ایم بی ہے اور اس کے علاوہ ریجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ ایک ویزا ایکسٹینشن ہے میڈیکل چیک اپ ہے انشورنس ہے اور بیڈ وغیرہ ہے اس کی بھی دو ہزار آر ایم بی ہے تو ٹوٹل آپ نے جو پی کرنے فرسٹیئر میں وہ چونتیس ہزار آر ایم بی ہے یہ اگر یو ایس ڈالر میں کنورٹ کرے تو پانچ ہزار ڈالر پنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹیئر میں آپ نے پانچ ہزار ڈالر پی کرنے ہیں تو میرے خیال میں بیسٹ سب سے افورڈیبل یونیورسٹی ہے اور بیسٹ یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ یئر سے ففت یئر تک ہر سال آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اٹھارہ ہزار آر ایم بی ٹویشن فی پی کرنے ہیں چبیس سو آر ایم بی یہ ہسٹل فی سے پندرہ سو آر ایم بی آپ کے میڈیکل اور ویزا ایکسٹینشن وغیرہ کے چارجز ہیں تو یہ جو بنتے ہیں باویس ہزار تین سو آر ایم بی بنتے ہیں اور یو ایس ڈالر میں تین ہزار تین سو یو ایس ڈی بنتے ہیں جو کہ میرے خیال میں کم سے کم فیس ہے جس پہ آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں اچھا سکسٹیئر انٹرشپ ہے جو آخری سال ہوگا وہ انٹرشپ ہوگا اگر آپ انٹرشپ چائنہ سے باہر کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں اس کی فائدے بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک سال اپنے بلک میں گزار سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ہسپیٹل ہے جو پاکستانی باہول ہے یا انڈین ہے یا جو بھی ہے اپنے ہسپیٹل میں انٹرشپ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ان کو پیپر دیں گے آپ انٹرشپ پاکستان میں کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے ہاف فیس پے کرنی ہے اگر چائنہ بھی کرنی ہے تو پھر آپ نے فل ٹویشن فی پے کرنی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پے کے کس طرح کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہدایات ہے جو آپ نے نوٹ کرنے وہ اس طرح ہے کہ جب بھی آپ فیس ایک دفعہ پے کریں گے وہاں جائیں گے تو ریفنڈی بن نہیں ہے یہ ذہن میں یاد رکھیں اور فیس آپ نے آر ایم بی جو چائنیز یوان یا آر ایم بی جس کو کہتے ہیں اس میں پے کرنا ہے تو توڑا بہت پچاس سو ڈالر اوپر نیچے یہ فلکچویشن آتی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ پہنچیں گے تو فیس آپ سے ادھر پہلے دن ہی چارج کریں گے اور اس کے بعد ایڈمیشن ہوگا آپ کی ادھر مطلب یہ ہے کہ فیس بہت سے اسی انیورسٹی بھی ہیں جو کچھ فیس یہاں پہ لیتی ہیں لیکن اسی انیورسٹی میں آپ وہاں جائیں گے تو فیس پہ کریں گے دوسری بات سٹوڈن سیکنڈ یئر کی فیس سپٹیمبر دوہزار چوبیس میں پہ کریں گے یا جو بھی پالیسی ہوگی انیورسٹی کے اس کے حساب سے کریں گے اور جو ہاسٹل فیس ہے سیکیورٹی روم ڈیپوزٹ ہے پانسو آر ایم بی وہ آپ نے خود پہ کرنے یہ پانسو آر ایم بی انڈ میں ریفنڈیبل ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ پی ایم سی کے رول بھی فالو کریں گے اور اس کے علاوہ منسٹری آف ایجوکیشن جو چائنہ ہے اور ہنان یونسٹری آف چینیز میڈیسن ان کی جو رولز ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہیں اچھا ایک اور بات ہے جتنے بھی فیس میں نے بتائی ہیں فرسٹ یئر آپ پانچ ہزار یوز ڈالر کر دیں اور سیکنڈ یئر سے تین ہزار تین سو اور لینا پڑے گا اس کے علاوہ بک یا سٹیشنری ہے وہ بھی نہیں ہے اور ائر ٹکٹ بھی اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے تو یہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے تو یہ کچھ معلومات تھی ہنان یونسٹری آف چینیز میڈیسن کے مطلق یہ یونسٹری بیسٹ ہے افورڈیبل ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں اس کے لئے جو اب بھی چونکہ ڈیمیشن آپ کو پتا ہے پروسس ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ابھی سی کر دیں تو آپ کا ایک تو سیٹ انشور ہو جاؤ گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پروسس بھی آپ کا آرام سے ہو جائے گا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈ میں پھر کرتے ہیں تو جو اچھی انیورسٹریہ ہوتی ہیں سستی انیورسٹریہ ہوتے ہیں ان کا کوٹا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک مطلب بعض کنٹریز میں تو وہ اوورلوڈڈ بھی لیتے ہیں لیکن یہاں پہ چائنہ میں ایک سسٹم ہے کہ یہ فوراں سٹوڈنٹ کو ایک محدود کوٹا لے سکتے اس سے زیادہ سٹوڈنٹ نہیں دے سکتے تو اس لئے پھر بعد میں اویلیبیلٹی پہ ریپنڈ کرتا ہے کہ سیٹ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے تو ساری انیورسٹریوں کا وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ جتنے بھی جلدی اگر سیٹ فیل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد وہ ایڈمیشن کلوس کر دیتے ہیں باقی کلاسز سپٹیمبر میں ہوگی ابھی سے آپ پری ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس طریقہ کار پہ پھر بھی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو مجھ سے ویٹس اپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اگر کسی کو مطلب ڈیٹیل چاہیے تو انشاءاللہ میرا دوست ہے پاکستان میں پشاور میں تو وہ آفیس بھی جا کے آپ پو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ مجھ سے ویٹس اپ پہ کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بیسٹ اور بھی انیورسٹیاں ہیں تو آپ کو ایک بیسٹ اور آپ کے بجٹ کے مطابق انیورسٹی دے سکے تینک یو اللہ حافظ